علی رضا ترمزی والدہ مالک اُنہ دے درجات بلند فرما بہی وی جتنے مومنین ازادار دنیت رفور گئے مالک درجات بلند لکھان دی حقہ دعا ہے وارس دا ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعا من دی قبولیت وست ملکے صلوات پڑو سارے حضرات اللہم توجہ ہے بابا مولا محفوظ رکھے جی سید آبی بھی کہیں دا محتاج میں کرے پہلا جملے جناب دے حوالے بغیر کس انتظار دے ایک نام ہون دے ایک لکب ہون دے ایک کونیت ہون دی نام علیہ لکب ایک سرکاری علی اس کر دے ہی جڑا ہر بندہ چیند ہے لیکن بندہ کو پتہ تھوڑا ہے نام علیہ لکب عبداللہ باب الحویج بھی ہے میں زیادہ فضل نہیں پڑھا بلکل باب الحویج حاجتاں والا دا کتنے مقامات میں گزارش کیتی تیرا کوئی کم بھی نہیں ہوں دا یہ میں اندھا پی ہمتے دعا وست میں کوئی حکم لینے پہنے کوئی بھی مسئلہ ہے جنابی علی اس کر دی نیاز ہر چاندی نو کو تقسیم کرو تیرے مسئلہ حال نہ ہوئے نہیں میں حسین ندا کری لے ہر چاندی نو جنہ نو رجب آوے باز زیادی تقسیم کریں ہمیں ہر چاندی نو جتنا پھریں اور جتنی نیازہ ہن انہاں تو سوکی نیاز جنابی علی اس کر دی تھوڑا جین دودھ گنو چوا تھوڑا جین دودھ گنو ہندہ سوڑا شربت بنو ویڑے دے بالنچ ونڈ چھوڑو جو منگ سہتتے ملسے بس اے میں ڈس تو کھا جی عمل ہون جے بسم اللہ میں نو سوڑا کیونکہ جے بسم اللہ میں نو سوڑا میرے آکھا تھا فرمانے کے جڑی دعا قبول نہ ہوندی بے ہوئے بچوں کو آمین کھو کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں ہوندے دعا قبول ہوندے اللہ انہوں کو خالی نہیں گنے اے بچوں چھوڑنے دودھ میں یہ جملہ لاہور پردہ پیام ایک مومن آکھے سیزادہ علیہ السلام دی نیاز لودھ کے ہوئے میں کہ بھئی تساں جان دے ہی جو تریڈی ہندہ تستا ہے جو اماز دودھ دینی پیٹا باب الحویج دو جلکہ بے عبداللہ کتاب دنائی شہزادہ علیہ سغرے بس انتظار ختم تریہا کیوں کوئی انتظار نہ کرنا ماں یہ جڑی سلام پڑھ دے نا سیخان دے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین انہوں نے مانا تھی دے عبداللہ دے بابہ صلی اللہ یہ عبداللہ کونے جناب علیہ سغرے جملہ کھاں میں ایک مولا دی کے سامنے یہ کہیں نبی دی سنت نہیں کسے امام دی سنت نہیں حسین دے سینے تے سمن والی دی سنت یہ جیدہ کڑیاں پاکے آ کھڑی ہے نا باب دی لاش انہوں نے لے سلام پڑھے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ میں صدقے تھی پہنو جائیں بندے دی دید میرے پاسے ہیں تُساں تھک پھئے ہو امام حسین دی بھی آخری قربانی ہے جیدہ سارا دی لاشاں چیندہ رہے ہو نہیں تھکا میں قربان تھی پہنو جیدہ علیہ سغر دی ماں کو آ کھانے نا جو ڈے بچڑا ایمیں بسم اللہ پڑھ کیا دے گن ونیو امام حسین دی مہربانی دو قدم پچھاٹ کیا دے تھوڑی مہربانی امام حسین کیوں چھولی چو چاکے دین دی فہیں میبیا دے تھوڑا احسان چاکے نگھن ونجیا میں شہید دی ماں کی میں بنا تھوڑا احسان ہونے لی اکبر دی امام دے پاسنال کھلو کے آگ سگدیاں میں شہید دی ماں میں صد کے تھی پوماں میرے امام آدھیں ولنا کوئی نہیں بی بی آدھیں دے دو میں تیار کر دے ماں ماتمی ازاد آ رہاں میرے امام دیتے میری سینڈ کو تیار کیتے مکمل تیار کرن دے بعد چادر دے ٹکڑا پھارس اے اتھا پتی دو جہاں ٹکڑا پھارے ماں اتھا پتی تری جہاں ٹکڑا پھارے کہ ماں دیے جرت نہیں ہے کربلا والی امام وین ماں پھڑے انہا لیلہ تیار کر کے گھنے یہ میرے امام آدھیں دے سگھر دیے ماں بی بی آدھیں بھیڑ کسڑ تڑے ماں میرے امام آدھیں آلی بھیڑ علی اسگھر گھنڈے انہوں علی اسگھر دی ماں کل ماری ہے ماں سوماں توں ہی میرے نیڑے آ اے ان چاہیے کھڑیے پتر کو دیپو انگل لالہ ہی کھڑی کے بلا سے اے ان کر کے دے میرے امام آدھیں میری بھیڑ آگئی ہے لیو بی بی آدھیں بھیڑ بھیڑ بھیڑا ہاتھ ان کرو تو ہاں بھیڑ بھیڑا جھنگا لیو ہاتھ ان کی دے امیں علی اسگھر شبیر دے ہتھاں تے رکھی ہے ماں سوماں دہ ہاتھ ناو کے آلی ادھیں ہاتھ تے رکھی ہے میرا ایو کو جمعہ لی میں ایوے سمجھے سا میں خالی جھولی ایہاں میں خالی جھولی میں نہیں بھیڑا جی لکھواری بابا لکھواری بابا لکھواری بابا جائیں بندے دیدید میرے پاس جی بسم اللہ میں نوکر لکھواری صدقے تھی ماں میرا امام چاہ کے ترپیا دیتہ تہیس ماں تہائی پتر کو دے دکھڑیے کوئی فاصلے تے گین بہ گئی مرتی تے سائن گئی جتا کوئی گھاری تو روندہ پیا ہوئے نال جڑے بندے ہونے نوکو چھپ کریں اے بی بی روندی پی ایپا سے آلیہ سائن ایپا سے چھوٹی سائن علی بادشاہ دیا دو ہے دیا پہلا پہلا جملہ وڈی سائن آکھے آلیہ بی بی اسگر دیا ماں میڈی بھی جوڑی تر گئی ہے اگلا جملہ کھاں میں کمالہ دی کسا میں جیڑا جملہ آکھے نا میڈی چھوٹی سائن زمین ہلی ہے کئیڑا مومنیں جن در دل نال سی بی بی مونڈے تھے آترا کیا دیا میڈو دیکھ جن دے نو ہومیں نو دیوی نیبویں دی ہے میڈو دیکھ میں علی دی بی بسوالہ جی میں لکھواری اکا میں لکھواری اکا میں علی دی بے اولاد دیا بی بی آدھے پتر کو نہ رون دی بھرا دی غربت پہ رون دیا تیڑے ویر دی غربت شبیر واپس ولن فرمین دینا پڑا بچڑا والا گن بی بی آدھے پتر نہیں چاہیدہ تھاڑی غربت رون دی پہیاں تھاڑے نانے دا فرمانے جہاں چیز کو زبا کرنا ہوئے پہلے پانی پھلاو میڈا ترہی ڈی ہڑن دا تسا بچڑے میڈا امام آدھے رو نہیں منگ دا ہاتھ جوڑ کے آدھے کہن دے کل مقصے میڈا امام آدھے علی اکبر دے قاتلہ کول پیر پکڑ کے آدھے منت کریں دیا نم منگیں تسا کو ہاتھ چھوڑے تیڑی کا سمیجہ دا میدان اچھا اعلان تھی ہے جو علی اکبر کو برچی لگ گئی ہے علی اسغر پین گے دیا لولا نبکے اٹھی کھڑ دا ہی میڈان دا موقر کے آدھے بھیرا بھیرا ہوندہ بدلہ گل دین آج میں جوان ہو ہا میں تلے قاتل کول پچھا ہا میڈے بھیرا میں نوکر ہوں لکھواریہ کا جڑے بندے روندے پہ ہو میڈا امام چھاکے چور پہن جملہ چھوڑے ہوں بھئی مزید انتظار نہ کروں ہا میڈا امام میڈانی چھوڑے یہ دن قرآن لئیان رہے میڈا امام آدھے نہ تے قرآن دا آخری ورکے ڈاڈا تسائے پانی دے ہو یہ دن آپ منگے تلیس ہو میڈا امام جی میں چھوڑے ہیں پتر دا موچم کا دن منگ دیں پیو دو دے کیا دے اینج منگا جی میں ڈاڈی حق منگیا میڈا امام آدھے منگ مولانا حافظ تصدق صاحب دا جملہ پہ پڑھنا اوپے فرمین دے ہیں ایلی اسگر کوشش کی تھی یہ بول نہیں سگا تری جی دفعہ مظلوم کربلا انگلی نال زبان جدا کی تھی فرمین ہونو مان پاہ ایلی اسگر خوشک زبان ہونٹا تے بھیریے تیا کہ مسلمان اوہ میں کو پیاس کھا دیں یہ کوئی نہیں ہاں دی بندہ ناک تھکبتے بے ہونڈ بالکل دعا دے قریبے مجلس اختتام ہونڈ والے تھوڑی دیر تک لیڑا بندہ اجا نہیں رونا یہ کتنی اتنی لمبی ازاد داری کتھائی نہیں ہوں گی کتنی دیر بہے کے رومنا میرے خیالے کتھائی کو نہیں بیا بولو بڑا مشکل اسے یہ پتہ لگ دائی نا بے تو ساتھ آپڑی مرضی تے رون دے بیٹھو بولو یہ میں ہیں انہ کو یاد کرنا جنہ کو رومانی کوئی نہیں دیں گے میں صد کے ٹھیک ہوں گا جی بسول اللہ میں صد کے ٹھیک ہوں گا جتھو جتھو ٹوڑ کے مالک نے ایک ارادے پورے فرماوے غیرتالے ہوں جنالی اسغرہ کہنا میں کو پیاس کھا گئی ہے چار ہزار یزیدی فوجی کمانت روڑی ہو مٹی تے سٹی ہے عمر ابن سعد اٹھائے پھر ملک کوڑا دے جلدی کر تیر دپانی پلا یہ تیر کمانت چاہے حرامی نہیں ہے نشانہ بڑھائے آنکھا چلا یہ او بے غیرتے ای تیر لوہ دے چادر اچ مارے ہا چادر دے پار میں بہا ہے تجیڑہ ای تیر چاہے تشریدی لوڑی نہیں میں اتنا ہی کنا سکدا مولا دی قسمیں جنہا سب تو پہلے تیر بنا ہی نا تیر بناوانا اللہ نے سارا حکمہ کل قسم لئی آئی جو کہیں بندے کو نہیں مارگیا اور خان صاحب جیڑا پہلا تیر ہے یہ لکڑ دا آئی اندھی نوک بھی لکڑ دی ہو وقت اندھے تھوڑی جدت ہے اندھے تو خول چڑھایا گیا لوہ دا اندھے تو بعد جیڑا تیر یسگر کو لگے اے سارا لوہ اندھے کوئج جہیں ہے نہیں آنڈی تتریہ اپنی مرضی کہ او تیر ہے جو بھجدے گھوڑے کو مارو ہا تو ڈھائپ ہوں میں اتہیں آغا جید اللہ سے بابا جی آغا نصیب سے فرمینے ہونے آئیں اگر مضبوطی نال حسین نفکڑا ہو یا ہوئے ہاں جدے تیر ہونے آ صغیر نال ہونے آ میں صد کے تیوان تھکا نہیں تا جھولی ودھا جہیں بندے دی دید میں لے پاسے ہیں ماتمی ازاد آ رہا ہوں یہ نشانہ بڑھے تیر جٹھے بیر تیر جائز نشانہ بڑھے تیر جٹھے عمر ابن سعدہ دیکھے بڑھی یہی آدھے ظالم آ ساکو لالچ اندھا کل چھوڑے آ تو میرے نال بے میں چھک دینا تیر کمانی پینا جدہ میں چھوڑن دے ارادہ کرنا نہ تو تیر دو دیکھیں نہ صغیر دو دیکھیں اکالی کنات دو دیکھیں رب جانے ماہے یا بھیڑے جڑی قرآن چاہیے کھڑیے جیڑی آ دی گھڑیے جھال جل مار میں نہ بولی نہیں بھلے دا جیڑی آ دی اپنا تیری دے تیری دو دیکھیں تو میڈا سگیر آواز آ دی اپنا دی فیئے ہی وے میں نہ بولی نہیں بھلے دا وجرا بی بی آ دی اپنا دی اپنا دی اپنا جھال جہلی آل مار دی جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں جڑے بندیا ہے کر کے لونے پہے ہو جی بابا میں لکھواریا کھاں بسم اللہ میں لکھواریا کھاں یاد جلدی کا سوری آغسین پڑھ کے مار ہی بغیرت نے تلاوت کی تھی ہے کہ دے بغیرت لوگ ان پڑھ دے قرآن کو ان مرے دے قرآن عمرہ اور قیس نے پتر کوئنن ڈودھیاں ہیں جنا کو تیر چلاوان عمرہ اور قیس نے سکھائے ہی لی اصغر دی امہ خود رویت کریں دیئے بابا میں کو تیر چلاوان سکھیں دائے تیر چویندائی ہے زہیت پویندائی ہے چھیک انج دیویں دیئے تیر چھوڑیندائی ہے بی بی آ دیئے میں تیر چلیں دیتا ہے جب بابا لگاویں دعاوت میں کلی بہے کے رون دیئے میں آ دیئے میں کو کیوں سکھیں دائے میں تدیئے میں کوئی میدانا چوہ جڑے میں کوئی تیر چلاوانے جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکھا سیدہ بی بی تواری جوٹی قبول فرماؤے جی بسم اللہ میں نوکر بی بی آ دیا حیران تا مہنیاں جڑا تیر چلاوان بابا سکھیں دائی بی بی آ دیئے میں زیادی پریشان تایا جڑا بابے میں کچھ جہیزی تیر کمان دیتا ہے بی بی آ دیئے چھاوی رجب کو چھو ریاں میں تیر کمان لے کے چھو ریاں بی بی آ دیئے میں کوئی لے یاد آئے جڑا اور ملگو دی لئی ہے کل مار کیا دیلال مان دی بھئی جی بابا میں نوکر میں لکوار یا کھا میری سیند تیر چلاوان دی رو دکیتا ہے اب با جی شہزادی دی دید بھئیے اتھا آئیے جی تالیا بی بی رون دی بی جی آئی ہے کل مار کیا دی بی بی اجڑ دی بھئیے بھر جائی تیر بھئی چلے دی آئی بی بی آئیے جی تسا پانی نوان دے ہی کا تیری پاتے بیا بھر جائی دے ہاتے ہے کل مار کیا دی تیر چلاوان تو پہلے دسا تو کہنی دی اب آزان دیا عمرال قیز دی دی بی بی آئیے میں نو دیکھ میں کہنی دی بی بی آئیے لڑنا ہویا میرے اکبر کو پرچی سر کے سر کے سر کے بی بی آئیے لڑنا ہویا میرے گازی دے باغ کلمنا جی بابا میں نو کر میں لکھواریا کھاں جڑے بندے بین کر کے رون دے پہو ماں توی اگا دا رہا ہواں جان دیے بی بی جیڑا تیر میں پہ چلے نیاں پتر واسطے نہیں بی بی اے نشانہ غلط تیر میرے پتر کو نہیں لگنا بطول دے پتر کو لگنے بی بی آئیے بچڑے کو دعا کر اللہ درجات بلند کرے میرے بابا نیا اسے نشان سے یہ تھا ہی بند پڑ دے ہوں دے این جدا کے بچڑے کو دعا کر تیر نہ چلا میری سین کناب دے ہم دے کھڑو کے پتر دے نہ حکل ماری حکل مار کے رو رو کے آدھیے تیر ہرمے لدا اوہ آندہ پی ای ات کر نہیں آپ سنبھالا رو کے آدھیے گال سدہ رکھے اتے مول نہ چکے مینا بچڑا چوٹیاں والا جی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا آب آزند یہ تیر چوک شبیر کو لگیا میں مان بڑھ سا یہ بھی آگا جی دلاؤزے ہو پہ فرمینے ہائن انہوں مادی حقل سنیئے انہوں تیر آئے آئے ایلی اصغر پیو دے ہتھاؤ تو اچھلائے تیر جھال کے پیو دے سینے نالا لگائے خیمہ دموں کر کیا دے اممہ ہڑتا راضی ہے اوہ تیرا سردار پاچیے کمالے بھائی کمالے بھائی جی بسم اللہ میں نوکر جی بسم اللہ میں لکھواریا کھاں جڑے بندیاں ہے کر کر کروں دے پہو تیکو جا دن تھکاوان جی بابا میں نوکر جی بسم اللہ میں نوکر اینے پتر کو چھئیو دین تیر لگی ہے ہن میرے پاس رکھے جیندی اولادیں جیندی کونی اولاد منگنوں منگن دا وقتیں اینے پتر کو چھئیو دین زخمی پتر کٹھو ہویا پتر این چھئیو دین میں بھولا نہیں میں تھکا نہیں میں سوچے دا نہیں کھڑا این چھئی کھڑیں میرے ماں پتر دے موہن دے دین لٹکی ہوئی گھر دین اینے پاس دیکھیں بھائی ہن میں چھئی کھڑیں تے رون دے کھڑیں میں جملہ پی آدھا پترہ ہتھاں تے تردھ دے پیوں دہ دے جائیں بندے آہے کیتے ہیں میں بھی اللہ بھی آدھا ہتھاں تے پتر مر گئے پیوں رو رو کے کھڑا دے میں ڈالا توں راضی ہوئے او میری نی بھجی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کان انتظار ختم کھڑا واز رہے بھائی جی بابا میں نوکر جڑے بندے وین کر کرو تھوڑا انتظار بھائی تھوڑا سبر کرو جڑا میں اکسان اچھا بابا جی تو ساں دیٹھا ہو سی یہ میں پہلی دفع دے دفع دے بابا جی میں پہلی دفع دے دفع دے اہلی اکمر دا گانا سیرا دیٹھا سے امیر کان سمدت رٹوے سیرے تو ساں دیٹھین میں تو مولا دی کسا میں جڑے بندے روندے پہ اور جڑی منہ تے مولا پوری کرے میں تو مولا دی کسا میں یہ جی سوڑیاں چیزاں ماما گھل دیئے یہ جی سوڑیاں چیزاں ماما گھل دیئے پتر دے سارتے رب جڑے ماں کی میں سجایا ہوزی جی بیادیاں اشاءاللہ نظر نہ لگی میں نہ بولی نہ بولی نہ جی بابا میں نوکر میں لکھ وریا کان جڑے بندے آہے کر کے روندے پہے ہو غیرتہ لیوں جی میڈے امام روندہ کھڑا ہے اہلی اصغر دیئے ماں کل مار کیا دے اجازت لے ہو اجازت لے ہو میں پتر دے کولاں میرے دی کھے بھائی خیرے بابا خیرے آوازان دیئے میں پتر دے کولاں میرے امام آدھے اصغر دیئے ماں بھا جا برکبہ میں وعدہ بیا کرے نا تے کونڈے کسی کوئی نہیں بی بی برکبہ کے چلیئے جدہ وارس نے کولایئے میرے امام آدھے تو بچڑا چاہتے میں کپر بناواں جدہ کپر بناوردہ نامائے وارس نے دعات بن کے رو رو کے آدھیئے ہیں بانیاب اوہ شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے پتر آنکوں نہیں لاشاں جے دیا ماں جی بابا میں نو کر میں لکھ وریہ کھاں بجلی کوئی نہیں لیٹ کوئی نہیں ہی پاسے نہیں دیکھنا میرا بھائیوی آدھا پے یہ لازمہ ہی پی آدھا ہے ہی واسطے لیٹ چلی گئی ہوئے جو متنال ماں ہوئے جیڑی رو رو کیا دی ایلال میڈی جھولی دی را مولی سمجھے میرا تعلق قبر بان گئی میرا امام آدھے اسغر دی امام بچڑا دے میں قبر چلا ہواں جدا کہ میں قبر چلا ہواں میرا رکھائے بھائی آواز آدھے بچڑا دے میں قبر دے بھی چلا ہواں ہی پاسے ماں آئے ہی پاسے پی ہوئے میڈے امام نے پتر گھٹائے جھانگا لیو جتاں جتاں کھڑیو میرا جملہ سمجھائے میڈے امام نے ایلی اسغر کو قبری سمائے ہی پاسو ماں بیٹھیے ہی پاسو پی ہوئے غیرہ تلے میڈے امام نے ریت سٹیئے اسغر دی امام ہٹا چھوڑیئے حکل مار کیا دے دفن نہ کرا آواز آدھے میں کو پیر چمندے او میڈے بچڑے دیا نفیس تلیئے آواز آدھے ریت گرہ میں چہرہ نر میڈے امام نے بی ریت چاہی زانوں تے پائی بیا بگ چائے سینے تک ریت آئی ٹھیک ہے تھوڑا ٹا ہے چلو بھن میں نظر آندہ پیاں تھوڑا سیر تتیو انتظار ختم جولہ گھینہو قریب چھ مہندہ نہیں سمجھنا چھوٹا نہیں سمجھنا منمنگ سے ہمیں مل سیا جیویں علماء لڑین دے کوئی دیر کوئی نمسو جھولیے مدھاؤ دے جھولہ پیاں دے ایلی اصغردہ میڈے کل پچھو جدہ ہی کہیں دی شہادت پڑھیویں دے جنازہ ہوں دے ایلی اصغردہ جھولہ کیوں ہیں میں کم بردی کزمیں جھولی آلے مرونین ماما جھولے لقا کے رکھ دیئین وا تو جھولے کو بوزہ دے کیا دین میڈا سانا بچڑا دنیا آوازیں دیئے میڈا لال جی جی بابا میں نوکر میں لکور یکھاں میڈا ایماما دے اصغردی امام اصغردی امام میں ہن چہرے تیرے دپاواں تیرہ کے رید پاواں رید پہرے دو گھنویں دن ہاتھ کمویں دن ہن میڈا ایمام نے کند کی تھی جو میں چہرے کے رید پاواں مانڈے تے ہاتھ آوازیں دیئے ہاتھ وانج تیری ماں بطولہ آوازیں دیئے میں دفن کرا وڑیاں امیڈا بولی نہ بولیندہ بچڑا تھوڑا جگے لائے بھائی التنا التنا اور ختام اگلے پاس التنا اچھا اتھا ہی ٹھیک ہے سارے مومن زیارت کریں جتنے بندے دے دے پہو التنا اور مقیندہ پیاں میکو مولا دی کسا بابا جی جوان مرونی روکو جو ایتے بھائی اتھا ہی روکو جو بابا ٹھیک ہے اتھا ہی روکو جو جوان مرے ماں ڈھیر وین کریں دیئے اگر جھولی اللہ مرونی ماں ہکو وین کر کے مکویں دیئے جوان مریا دیئے میڈا سیرہ والا میڈا ماس لاندہ میڈا سون بچڑا جتنے جھولی اللہ مرونی ہکو وین کریں دیئے جتنے دے دا ہاں راب جانے کے منگ دا ہاں میڈا بچڑا اللہ دے نا تے دا سو پاڑی دا رانگی میں ہوندائے ماں این گھلے آئے آئے بھائی آدھے ماں ایو جیو چولا قبلہ جعفر زمان لکھے جو ایو کلہ رہی قبلہ جعفر زمان لکھے ایو چولا ہائی بھائی پہ آدم جدہ میڈان گئے تا اینج ہائی جدہ واپس اللہ تا اینج ہائی جے دیوا دیا ایش اللہ کمان تروٹ پوئی اوازہ دیئے میڈا بولی نا بولین نا بچڑا ہون ہی کووینڈ پیا پڑ دا با بڑی دعا مانگسین میڈا بھائی بھی دعا مانگسین تدار ختم جیڑے بندے روندے پہو میڈا امامہ دے سغر دی امہ جلو اوازہ دیئے بی بی کبر دے نال بہ گئیے کبر دے نال بہ گئے میڈی سے ڈویا تھی میں کبرتے رکھیں بی بی آ دیئے ایویں نہ سمجھ جو تیرے بعد میں سخد ندر سمسان ایلی اسغر میں وعدہ پئی کریں دیا جدہ دھمدی رات کچن بچڑا یتے کروٹ میں بدل ایسا پیڑے سمان دی جھا دے میرے اللہ ایجرے مومن حاضرین یا غیر حاضرین اینا نواب آدھو شہاد راکھر اینا دے بچے آدھو یمر دراز فرما میرے اللہ بی مارا شفاء ایگام اللہ عجل آتا فرما میرے مولا اپنی عزت شان دواستہ بے اولادن و اولادن قبط میں تو اینا دے اللہ جاندہ پیو دفنا گفال لائے شاب غریبا دیا تکتر سر مریائے تحت روہ نہیں ملیا اس بے غیر ادسا ہونے زیانے مگر نیزے مارنا شروع کی دینے اللہ جاندہ ایک نیزہ رباب دے جگہر پہ لگیا ہے اسکار نیزے دینال بہر آیا ہے تین یادہ پین دور نہ آیا رباب دے جسدہ میں گیا صدف تو باہر جائے آٹھ پار پیچھے برالہ جینہ گرہ سیاد جواد شاہ وکیلے آدمہ کے آدھی آئی آدھی راتی ہاتھ پریندی آئی آدھی آئی فجر دہ تارا او چڑا سی یا سگار پائے پار ببولے سے نے بولی ماموئی لے پتا آبے گے بلا اوڈے بلا تاڑو رنگ لابے جینہ گرہ لوگ یادی آئی تیری تھانج دا بلا تیری تھانج دا بلا تیری تھانج دا بلا تیری تھانج دا میرے اللہ انہانو ڈے رنگ اللہ انہانو رسک زیادہ دے بے اولادنو اولاد دے مکروز آدھے کار سے خطاب کر میرے مولا اسلی زبان آتا فرماؤ میرے مولا اسلی زبان آتا فرماؤ میرے مولا اسلی زبان آتا فرماؤ مانو بجنو پالا ہوڑی ہے اسلی بات ونو خیر ہلائے مولا مولا تو انہو اپنے حفظ و معالت لائے مولا مانو بجنو اپنے حفظ و معالت لائے مولا بجنوں اپنے بجنوں شاہ اللہ وسط دے رہو اجڑ گئی زہرہ دی دی تسا دیڑے بجنوں شاہ اللہ بجنے بلاؤنے بجنوں شاہ اللہ وسط دے رہو آباد رہو بلاؤنے بجنوں